بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دی ریپورٹر ٹی وی میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین امریکہ نے 29 اگست کو افغانستان کے دارہ الہکومت کابل میں امریکی ڈرون حملے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا اطراف کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ افغانستان پر کیے گئے حملے پر کب معافی مانگتا ہے جتنی زلط اور رسوائی امریکہ سہ رہا ہے لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ بہت جلد افغانستان پر کیے گئے اپنے پہلے حملے پر بھی معافی مانگتا نظر آئے گا کیونکہ دنیا بھر سے تنقید جاری ہے اور چاروں اطراف سے یہ باتیں بھی جاری ہیں کہ امریکہ کو افغانستان جانے کی ضرورت ہی آخر کیا تھی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹرن نے 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملے میں سیویلین شہریوں کو نشانہ بنانے اور دس افراد کی حلاقت پر معافی مانگی ہے امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کابل میں ڈرون حملے میں جان بھاک افراد کے لواحکین سے اظہار تازیت اور معافی مانگتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ اس سنگین غلطی سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینٹھ میکنزی نے 29 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی ڈرون حملے کو غلطی قرار دیا امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ کابل میں دس شہریوں کو حلاق کرنے والا ڈرون حملہ ایک افسوسناک غلطی تھی ناظرین امریکی عوام کے غم و غصے کا تو کوئی حساب ہی نہیں امریکہ کے اوپر اندرونی دباؤ بھی بڑھنے لگا ہے امریکی روکن اکانگرس الہان عمر کا انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے امریکہ سے پورے 20 سال کے حملوں کے اعتصاب کا مطالبہ کر دیا ہے الہان عمر نے کہا کہ معذرت کافی نہیں ہے پچھلی دو دہائیوں کے دوران ہزاروں افراد خفیہ بے حساب ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں ہم اس میں ملوث کسی بھی شخص کے اعتصاب کا مطالبہ کرنا چاہیے اور ڈرون پروگرام کی مکمل انکوائری کرنی چاہیے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک افغانستان میں گزشتہ 20 سالہ جنگ میں روزانہ 290 ملین ڈالرز خرج کرتے رہے ابتدا میں امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے والے ترجمانوں کو ملینر بنا دیا گیا امریکہ میں اب کابل ڈرون حملے میں افغان شہریوں کی حلاکت کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملے میں امدادی کارپن اور اس کے خاندان کے 9 افراد مارے گئے تھے یاد رہے کہ 29 اگست کو حامد کرزئی ائرپورڈ کے قریب ڈرون حملہ کیا گیا تھا جس میں عالمی دہشتگر تنظیم دائش خوراسان کے مبینہ خودکش حملہ آبر کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا افغان میڈیا نے متاثرہ افراد کے رشتہ داروں کے حوالے سے ریپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق سات بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے دس افراد ڈرون کے نتیجے میں جان بھاگ ہوئے تھے ان میں سات بچے شامل تھے اور سب سے کم عمر بچی سمیہ محض دو سال کی تھی سوشل میڈیا پر امریکہ کے جانب سے اس غلطی کو تسلیم کرنے کا بیان زیر بحث ہے اس ڈرون حملے میں معصوم شہریوں کی حلاقت پر بائیڈن انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ نے بہت دیر بعد کسی ڈرون حملے میں غلطی کو تسلیم کیا ہے جبکہ کچھ کے مطابق محض اس غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنا نہ کافی ہے ناظرین ایک ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان میں موجود نہیں امریکی فوج کی یہ غلطی افغانستان میں مستقبل کے انصداد دہشتگردی کے آپریشن کی درستگی پر سوالات اٹھا رہی ہے خطے میں کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک مثال بنی ہے کہ ڈرون کے ذریعے فوجی کاروائیوں سے خطرات لاحق ہیں امریکہ اور اسلامی تعلقات کی کانسل سی اے آئی آر کے نیشنل ڈیریکٹر ایگزیکٹیو نہاد اوز نے کہا ہے کہ اس معاملے پر میڈیا نے اگر تحقیقاتی رپورٹس نہ کی ہوتی تو امریکی فوج اسے جائز قرار دیتی ان کئی ڈرون حملوں کی طرح جن میں افغانستان پاکستان یمن اور اراد میں ہزاروں افراد ہلاق ہوئے امریکی فوج نے بہت عرصے بعد کسی ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاقت کی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور معافی مانگی ہے مگر اس سے قابل کے اس خاندان یا گزشتہ حملوں کے خاندانوں کو تسلیم نہیں ملے گی مخلصانہ معذرت اور تازیت ان دس معصوم شہریوں کی زندگیوں کو نہیں لوٹا سکے گی یہ انٹیلیجنس کی ایک بڑی ناکامی ہے دنیا بھر کی اکثریت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے کھلے عام جنگی جرائم کا اطراف کر لیا ہے متاثرہ خاندان نے کہا تھا کہ وہ اس پر امریکہ کے خلاف مقدمہ باہر کریں گے اور معافضے کا مطالبہ کریں گے اگر دنیا کی نظریں اس روز قابل پر نہ ہوتیں تو اسے بھی بھلا دیا جاتا جیسے ماضی میں سینکڑوں ڈرون حملوں کے ساتھ ہوا ہے اس کا خون صدر جو بائیڈن کے ہاتھوں پر ہے ہلاک ہونے والوں میں احمد ناصر شامل ہیں جو امریکی فوج کے لئے مترجم تھے عالمی تنظیموں کے ساتھ ماضی میں ملازمت کر چکے تھے اور کچھ کے پاس امریکہ میں داخل کے ویزے بھی تھے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کر لیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگہ بان موسیقی